اسلام علیکم و ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوکے سب ٹھیک ہوں گے جناب آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھا مزے میں ہوں تو جناب کچھ خاص نہیں چل رہا بس یہ ہے کہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے تو مغرب کی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے ٹائم آ جاتا ہے کچھ کھانے پینے کا کیونکہ بھوک کا ٹائم ہوتا ہے اور ہیدر صاحب کو تو تنی بھوک لگی بھی ہوتی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں تو ریفریشمنٹ کا جو ہے اکسر سامان جو ہے میرے پاس آویلیبل ہوتا ہے یعنی کہ میں رکھتی ہوں اپنے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی مہمان وغیرہ آجائے تو اچانک سے بندہ پھر کوئی گھر میں ہو یا نہیں ہوں باہر سے خیدنے والا اس لئے پہلے سے ہی جو ہے مغوا کی ہم لوگ رکھتے ہیں تو اسی میں سے کوئی چوز کر رہے ہیں کھانے کے لیے تو یہاں پر میں ہیدر سے پوچھوں گے کہ وہ کیا کھائے گا چپس کھائے گا کیا اس کو چپس بہت پسند ہے مکس نمکو تھی پلین نمکو تھی اور اس کے علاوہ میں پاس سپائیسی اور پلین سالٹڈ یعنی کہ چپس تھے دو ٹائپ کے تو اس میں سے چپس ہیدر نے چوز کی کہ وہ چپس کھائیں گے تو چپس اور یہ نمکو نکال لیتے ہیں تھوڑے سی اور چائے کی جہاں تک بات ہے تو چائے تو میں بلکل بھی نہیں پیتی مجھو بلکل نہیں پیتی مجھو بلکل نہیں پسند ہاں کبھی کبار جو ہے کافی پیلی یا پھر لائچی والی چائے تھوڑی بہت پیلی اس کے علاوہ چائے کا بلکل شوق نہیں ہے یہاں تک کہ میں ناشتے میں پیچا رہنا پسند نہیں کرتی اس کے علاوہ جناب فش بن رہی ہے تو فش جو ہے ہم نے یہاں پہ دیکھیں مسالہ لگا کے جو ہے رکھی ہوئی تھی اس کو میں نیٹ کر کے رکھ دیا تھا دو دن گھنٹے پہلے تو اب جو ہے میں اس کو آئسا آئسا فرائی کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں یہ ہم رات کے جو ہے ڈینر کے ساتھ سرف کریں گے اگر آپ نے میری فش کی ریسیپی فش فرائی کی ریسیپی دیکھنی ہے تو اس کا لینک یہاں پر آ رہا ہے آئی بوٹن میں یہاں سے آپ جا کے اس کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ رکھی ہیں یہاں پہ یہ فرائی ہو رہی ہے میں کیا کرتی ہوں کہ فرائی فش کے جو بیٹر ہوتا ہے جو ہم بیٹر بناتے ہیں بیسن کے ساتھ اس میں جو ہے میں چامل کا آٹا ان کے رائس پرار جو ہوتا ہے وہ لازمی آئٹ کرتی ہوں اس سے آپ کی فش اتنی کرسپی اور اتنی اچھی ٹیسٹی بلکل کرنچی سی بنے کی بہت زیادہ بنتی ہے مجھے تو اسی طریقے سے فش پسند دیکھیں بس میں رائس فلار ضرور ایٹ کرتی ہوں اور یہ میں نے اسی ریسیپی کے ساتھ بنا ہی ہے تو جناب یہ بس چھوٹے سے آج کی شیئرنگ تھی میں نے سوچا کہ یہ کام کریں تو آپ لوگ ساتھ شیئر بھی کرلوں اور آپ لوگ کا حال چال بھی پوچھلو جناب کیسی میری پیاری سی یوٹیوب فیملی تو مجھے کامیر سکر کے ضرور بتائیے گا کیا چل رہا ہے اور جناب یہی کہوں گی کہ اپنی ہوسٹ میں سسفات کو ہمیشہ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں انچالا بہت زیادہ ایک نئی اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ یہ ہے میری فیش کا فائلہ لوگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تتہ کے لئے مجھے دیجے گا اجازت اللہ حافظ